اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاریک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیر جس ہوں گے دوستو آج ہم یہ جو پی سی بھی ہے اس پہ بات کریں گے کہ اگر ہم اس کو خود تیار کریں تو اس پہ کتنا ہمارا خرچہ آتا ہے اور یہ ہمیں کتنے میں پڑتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تکرہ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی ویڈیو ہیں وہ بھی میرے چینل پر ایک دفعہ ضرور ویڈیو کریں دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا دوستو تو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون سے کمپونٹس لگیں گے تو اس میں کچھ ریجسٹنس لگیں گی کچھ کے پیزے یہ ٹرانسسٹر لگیں گے اس کے علاوہ چھوٹے کیپیسٹر لگیں گے دو کیپیسٹر بڑے لگیں گے ایک ہمارا مین پر اور ایک ٹائمر کے لیے اور کچھ ریجسٹنس لگیں جو ویریبل ہوتی ہے ریجسٹنس وہ لگیں گی اور ایک ڈائیوڈ لگے گا اور چار لے کا ہمارا سرکٹ ہے تو اس میں چار لے لگیں گی اور ایک عدد ہمیں پی سی بھی چاہیے یہ والا یہ میں نے ادھر سے خریدا ہے اگر آپ خود اس کو پرنٹ کرائیں گے تو یہ آپ کو سستا پڑے گا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں تقریباً پندرہ ریجسٹنس لگیں گی تو یہ میں نے پانچ رپے کی لکھی ہیں لیکن یہ پانچ رپے کی ہے نہیں یہ تقریباً دو رپے کی بنتی ہیں اور کپیسٹر لکھی ہیں میں نے یہ نو کپیسٹر تقریباً ہمارے بارہ رپے گیارہ بارہ رپے کے بن رہے ہیں میں نے پندرہ رپے لکھی ہیں اس میں باقی جو بھی آپ کا آنے جانے کا خرچہ کر رہا ہے وغیرہ وہ ڈال کے سب یہ ٹرانسسٹر میں نے لکھی ہیں یہ ایک رپے کا ایک ملتا ہے تو میں نے اس کو دس رپے میں لکھا ہے یہ ویریبل ہے یہ تقریباً ڈھائی رپے کی ملتی ہے میں نے تین رپے کی لگا کے پھر بیس کو میں نے دس رپے لکھ دی ہے تو اس میں جو رلے یوز ہوں گی وہ ہماری چار رلے یوز ہوں گی تو ایک رلے بیس رپے کی ہے تو یہ ہماری اسی رپے کی رلے بن رہی ہے پی سی بھی مجھے بیس رپے کا ملے تھا تو یہ آپ خود پرنٹ کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو بارہ رپے یا تیرہ رپے کا پڑے گا اور اس میں سولڈرنگ ہو گیا رہا اور ہماری جو کعویے کا خرچہ ہے اس میں جو ہماری بجلی خرچ ہوگی وہ میں نے سارا رلہ کے اس کو میں نے ٹوٹل پندرہ رپے لکھا ہے ایک ڈائیوڈ ایک رپے کا تو یہ ہمیں ٹوٹل سمان جو ہے یہ تقریباً ہمیں پڑے گا ایک سو چھپن رپے میں یہ میں نے لکھا ہے زیادہ سے زیادہ ریٹ لگایا ہے یہ اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے گا اس میں کام خرچہ آئے گا تو اس کے رلے کے ساتھ اگر رلے کے بغیر تیار کرتے ہیں تو یہ پنجتر چھتر رپے میں ہمیں ہمیں تیار ہوگا تو اگر ہم زیادہ کونٹل میں سمان لائیں گے تو یہ ہمیں سستہ پڑے گا اور بھی تو یہ تقریباً ہمیں ساٹھ رپے کے نزدیک یہ پڑ جائے گا ساٹھ رپے میں ہمارا یہ پی سی بھی تیار ہوگا بغیر رلے کے ویڈ آوٹ رلے یہ والا تو یہ دیکھ لیں اگر آپ خود تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سستے میں پڑ سکتا ہے اس میں تھوڑی سی محنت ہے تو اتنی خاص محنت نہیں ہے یہ چیزیں ہیں یہ لگا کے آپ خود بھی اپنا پی سی بھی خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس میں آپ چار لے والا پانچ لے والا چھیر لے والا جتنا چاہیں وہ آپ خود اپنے صاحب سے یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ریٹ وغیرہ بتا دیئے ہیں ان چیزوں کے بھی یہ اس میں کتنا خرچاتا ہے تو آپ اگر خود تیار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ویسے یہ اگر تیار شدہ ہم پی سی بھی لیں تو ہمیں تقریباً یہ مارکیٹ میں کوئی دوستوں کا بیچ رہا ہے کوئی اکسو نوے کا کوئی دوستو بیس کا بھی دے رہا ہے تو یہ دیکھ لیں اگر آپ خود اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپنے کچھ پیسے بچا سکتے ہیں تو جی دوستو تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو میرا ویٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو بائی سٹیپ لیزر یو پی ایس کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دو ویٹس اپ کے گروپ چل رہے ہیں فران الیکٹرون کے نام سے اور ایک میرا ہے تارک کے نام سے وہ ہمارا سٹیپ لیزر یو پی ایس کے نام سے وہ گروپ منایا ہوا ہے تو جو دوست ہیں بہت سے جن کو کام آتا ہے یا جو کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا نمبر مجھے دے سکتے ہیں میں ان کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا تو چلو ایک دوسرے بھائیوں کی مدد کر دیا کریں ادھر سے چلو کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں گے کچھ ایک دوسرے کچھ سکھائیں گے تو جی دوستو تو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپے کے ساتھ اللہ حافظ